ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور اس کا نام ہے پیوش مہتا سر کی کلاس یہ چینل دوستوں نے سٹارٹ کرا ہے آپ کی لائف میں آپ کو سکسسفل بنانے کے لیے اور آپ کو اگر کبھی آپ مشکل پرستیتی میں اُلَج جائیں تو ہماری سٹوریس آپ کے کام آئے اور آپ کو اس سے باہر نکالیں دوستو جیون میں سفلتہ پانے کے لیے یا سفل ہونے کے لیے کچھ چیزوں کو ہمیں اپنے سے دور کرنا ہوتا ہے اور اس میں سے ایک کا نام ہے الاس تو وہ انسان جو لیزی ہوتا ہے سکسے سمیشہ اس سے دور چلتی ہے اور کیسے دور چلتی ہے دوستو تو پہلے ہم آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو اس کا مورل سمجھا ہوں تو دوستو ایک آل سی آدمی رہتا ہے اس کو بہت بھوک لگتی ہے وہ سوچتا ہے کیا کرا جائے تو اس کو ایک بگیچے میں ایک آم کا پیر دکھتا ہے وہ سوچتا ہے اس پہ چڑھ کر آم چوری کر کر ہی کھا لیتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ اس پہ چڑھنے ہی کوشش کرتا ہے ایسے ہی وہاں سے بھاگ کا مالک آ جاتا ہے تو وہ پرنٹ نیچے اترتا ہے اور جنگل کی اور بھاگ جاتا ہے اس کی بھوک شانت نہیں کر پاتا ہے جب وہ جنگل میں جاتا ہے بھاگتے بھاگتے تو اس کو ایک لومڑی دکھتی ہے جس کے دو پاؤں نہیں ہوتے ہیں وہ دو پاؤں سے سرک سرک کر چل رہی ہوتی ہے اب اس آلسے آدمی کو لگتا ہے کہ یہ لومڑی کا زیون کیسا ہے یہ کیسے سروایو کرے گی یہ کیسے کھانا کھاتی ہوگی وہ یہ سوچی رہا ہوتا ہے اتنے میں ایک جور سے دہاڑ ہوتی ہے شیر کی آواز آتی ہے سبھی لوگ ادھا ادھا ہو جاتے ہیں جانور چھپ جاتے ہیں وہ آلسی آدمی بھی پیڑ پر چڑھ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ شیر کے موں میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے وہ اس ٹکڑے کو لاکر لومڑی کے آگے رکھ دیتا ہے لومڑی اس کو کھا لیتی ہے وہ لومڑی اس کو کھانے کے بعد اپنی بھوک کو شاند کر لیتی ہے تو اس آلسی آدمی کو اب یہ لگتا ہے کہ یار اسور سب کے لیے پلان بناتا ہے اسور بہت دیالو ہے اس نے اگر لومڑی کے لیے بھی پلان بنایا جس کے دو پاؤں نہیں ہیں تو میرے لیے بھی بنایا ہوگا میرا کھانا بھی آتا ہی ہوگا ایسا سوچ کر وہ جنگل سے باہر آ کے ایک روڑ کے کنارے بیٹھ جاتا ہے بہت گھنٹوں تک انتجار کرنے کے بعد بھی جب اس کا کھانا نہیں آتا تو بڑا نیراش ہوتا ہے وہ کہتا ہے اشور اب مجھے لگتا ہے کہ تُو نہیں ہے اور اگر تُو ہے تو تُو بھی مطلبی ہے جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے اس کی نہیں کرتا اس دو پیر کی لومڑی کے لیے تو کھانا بھیج سکتا ہے اور مجھ جیسے انسان کے لیے کھانا بھیجنے کا تیر پاس سمیہ نہیں ہے جب وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس میں ایک سنت آتا ہے وہ سنت سے کہتا ہے کہ گروہ جی مجھے بڑی بھوک لگی ہے سنت اس کو کھانا کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہوں تو وہ پوری گھٹنا ان کو شبد شہ بتا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھو اشور کے پاس لومڑی کے لیے تو پیان تھا لیکن اشور کے پاس میرے لیے پلان نہیں تھا تو دوستو وہ سنت مسکراتا ہے اور بولتا ہے کہ اشور لومڑی کے لیے پلان بناتا ہے لیکن شیر کے لیے نہیں بناتا تو دوستو اب آپ کہانی کے مورل تک پہنچے ہوں گے اگر ایسا بنایا ہو کہ آپ کو سکشم بننا ہو اور آپ کو لوگوں کی مدد کرنا ہو تو دوستو اٹھیں اپنے آلس کو چھوڑیں اور یہ مان کر چلیں کہ اگر اشور کا پلان ملیانی آرس کو چھوڑیں ملیانی آرس بخصوawn جس electا THEY موسیقی